اچھا اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حج جو کس طرح سٹارٹ ہوگا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ تصویر پہلے بن جائے کہ سب سے پہلا دن جو حج کیا ہوتا ہے وہ آٹھ زل ہجے لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری حج اور رمضان کے جو مہینے یہ لونر کیلنڈر سے ہیں لونر کا مطلب چاند کی ان کا جو ٹائم ہے رات کا ان کا ٹائم رات سے سٹارٹ ہوتا ہے یعنی چاند آپ دیکھتے ہیں مغرب کی جب نماز ہو رہی تھی مغرب کے وقت چاند طلوع رہوتا ہے رات کی جیسی رات شروع ہوتی ہے اس صد آپ کو یہ چاندہ رات ہے سمجھیں بات کو آپ تو دن تو میں نے کہہ دیا پہلا لیکن وہ سٹارٹ کر رہا ہے جیسی مغرب کی نماز ہو گئی یعنی آٹھ تاریخ کو جب مغرب کی نماز ہوئی تو آپ کے سامنے دن شروع ہو گیا کس کا دن شروع ہوا حج کا دن تو یہی لکھاو ہے سورج غروب ہونے کے بعد مینہ کی طرف سفر کریں اور پھر ملہ کے دن بھر اللہ کا ذکر کریں یہ جتے بھی دنیا سے لوگ جاتے ہیں یہ مغرب کی نماز کے بعد سے اور صبح تک یہ نہیں وہ ٹائم تو آگے تک جا رہا ہے لیکن آپ لو وہاں سے مینہ کی طرف سب روانہ شروع ہو جاتے ہیں سارا کا سارا کافلہ مینہ کی طرف جاتا ہے اور جو جو ٹائم سے وہاں پہنچتا جاتا ہے وہاں پر وہ مینہ ایک ٹینٹس کی جگہ ایک جگہ ہے جو میں دکھا چکا ہوں وہاں ٹھہرتا ہے وہ اور وہ جو بھی نماز پڑھے اللہ کا ذکر کرے اور جو پابندی اعرام باندھی وہ میں آگے بتاؤں گا لیکچر میں اس پہ پابند ہے وہ پھر جب اس کی رات ہوتی ہے پھر جب مغرب آتی ہے سمجھے آپ مغرب جب آتی ہے اس کے بعد پھر کیا کرے گا وہ دوسرا دنی سورج گروہ ہونے کے بعد عرفات کی طرف سفر کرے گا اور جب وہ عرفات پہنچ جائے گا جب پہنچ جائے گا وہاں پر جب زہر اثر کا ٹائم آئے گا تو وہاں جو مسجد ہے اس کے نام ہے مسجد نمرا اس کے امام کے ساتھ دو زہر اور اثر کو قصر کر کے ملا کے پڑھتے ہیں اور اگر آپ نہ پڑھتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ خود دو دو کر کے پڑھ لیں زہر اثر یا کوئی امام بھو تو اس کے ساتھ مل کے کر لیں اور پھر اللہ کا ذکر کرتے رہے یہ کپک کریں گے وہی مغرب تک اور جیسی مغرب ہوگی مغرب کا وقت آئے گا تو مغرب کی صلاح عرفات میں نہیں پڑھی جاتی وہاں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہاں سے ہم پھر چلتے ہیں مزدلفہ کی طرف مغرب کی نمازی پڑھی ہم نے مغرب تائم کی جب ہو گیا جیسی تائم ہو گیا تو ہم مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں اور جلد سے جلد کوشش کرتے ہیں مزدلفہ پہنچ جائیں جب آپ مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ مغرب کی تین اور عشاء کی دو یہ ملا کے آپ قصر کرتے ہیں پھر مزدلفہ میں اور مزدلفہ کے اندر آپ پھر وہ کنکریاں ساتھ ساتھ اکیس اٹھائیں اور اٹھاتے وقت کیا سوچ رہا ہے وہ میں بتاؤں گا لیکچر کے اندر لیکن وہ کنکریاں آپ نے اکیس اٹھا لینی ہے اور پھر وہاں پر مزدلفہ رات گزارتے ہیں فجر کی فجر کی نماز کے لاتے آپ پھر آپ واپس منہ آجاتے ہیں جب منہ آجاتے ہیں تو منہ آن کے آپ نے کیا کرنا ہے ساتھ کنکریاں ماننی پہلے والے پہلے والے جو پہلا یہ بڑا جو ہے وہاں پر جبرات اس کو آپ نے ساتھ کنکریاں ماننی اس ساتھ کنکریاں ماننے پھر آپ نے وہاں پر جو بھی آپ کا زبا کرنا ہے آپ نے مویشی اس کو زبا کیا اور مرد حرزاد نے اپنا آپ کو مون سر مون لیا تو انہوں نے پھر جناب عورتوں کا سر مون دیا جیسی عورتوں کا سر مون جائے گا اور مردوں نے یہ مون لیا تو وہ اعلام اتر گیا ابھی میں اعلام نہیں دلست کر رہا مگر وہ پابندیاں اپنیلی ختم ہو گئی لیکن یہاں پر بات ختم نہیں پھر آپ جائیں گے یہاں سے مکہ مکہ جائیں گے اور وہاں جا کے توافع ویدہ کریں گے ساتھ چکل لائیں گے اور ساتھ چکل لگانے کے بعد صفحہ مربہ کریں کنڈیشنل ہے اور پھر وہ آپے زمزم پانی وانی پی لیں گے تو یہ میں نے آپ کو یہ اچھا اب یہ تو آپ نے یہ تیسا دن تھا اب وہاں سے واپس واپس آئیں گے آپ منا جب آپ یہ کر لیں گے تو واپس منا آ جائیں گے اب فرض کریے کوئی پہلے دن نہ کر سکا کیونکہ بہت غرش ہوتا ہے تو وہ پھر دوسرے دن تک ارام باندھے رکھے گا جب تک کہ دوسرے دنوں سے ساتھ تنکری تنکری اتعمال لے گا لگے کر قربانی پہلے دن نہ کر سکا تو آلی ساتھ تب مکہ تو دوسرے دن وہ وہاں پر رکے گا تیسرے دن رکے گا جب تک وہ قربانی نہیں کر لے گا تو گھنجنی ہو سکتا تب تک وہ ارام باندھے رکھے گا تین دن اللہ نے رکھے ان لوگوں کے لئے کیونکہ پوری دنیا سے لوگ گئے بھی بتائیں تو پانچ دن اس لیے ہے یہ کہ تیسرا دن چوتا دن اور پانچ دن جو پہلے دن کر لے گا تیسرے دن کر لے گا تو وہ تو ہو گیا اور دو دن اور جو میں نے بتایا کہ وہاں رہنے کے لیے اس لیے ہے کہ وہ وہاں پر جب تک نہیں وہ اس کو جب تک کہ وہ جانوے کنکریہ تو مارتا رہے گا لیکے کہ جانوے یعنی مبیشی نہیں زبا کر سکا تو وہاں رکھا رہے گا ارام نہیں کھو سکتا وہ اور نہ مکہ جا سکتا ہے جب تک یہ وہ پورا کرنے توافضہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیعہ جو دے رہے ہیں آپ وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے یعنی جب مبیشی آپ کو زبا کرنا ہے وہ کرنے کے بعد ہی جا سکتے ہیں یہ بات امپورنٹ چیز میں اچھے ایک چیز اور بتا دیں چلوں اب اگر فرض کریے کوئی ایسا شخص ہے جیسے کہ ہوتا نہیں آج کل لیکن یہ میں بتا دیں اس لیے سمجھتا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ میں بات سے عقیدہ ایمان پہ بیس کرتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ آج کل تو یہ ہے کہ وہاں پر آپ اگر آپ جہاں زبا کرنے کا جگہ ہے اتنا وہاں رش ہوتا ہے اور اس کو زبا کرنے کی بہت زیادہ پرابلم آ سکتی ہے تو کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم خود کریں تو اب اگر فرض کریے آپ خود نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں پیسے دیتے ہیں وہاں سعودی گورنمنٹ کا ایک سسٹر بناوا ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی قربانی جب ہو جاتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں تو جب تک آپ فون کے انتظار کرتے ہیں جب تک وہ بیٹائیں گے نہیں قربانی نہیں ہو جاتے تو آپ اپنے آپ سعر نہیں مونٹ سکتے اور اعرام نہیں کھول سکتے بات سمجھتے ہیں میری بات تو اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں وہاں پر قربانی کے لیے مجھے پرابلم آئے گی اور میں وہاں پر اس مسئلے کے کیسے سالف کرے گا تو اللہ نے اس کو کہا کہ تم سمجھتے ہو یعنی ایسا تمہیں محسوس ہے کہ تم وہاں نہیں کر سکو گے تو تم نے تین دین کے روزے رکھ لیں تین دین کے تو رکھے گا وہ روزے وہاں پر اور سات دن واپس جب اپنے علاقے میں آئے گا ملک میں سات دن اپنے ملک میں جب آئے گا تو وہ پورے سات روزے اور رکھے گا تو ٹوٹل دس روزے رکھے گا وہ اور پہلے روزے جو سٹارٹ ہوگا وہ مزلفہ میں ہو جائے گا نہیں ہے نا تو مزلفہ کے اندر رات میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی میں وہاں پر تین دین جو گزاروں گا محنہ کے اندر وہاں پر میں قربانی نہیں کر سکوں گا تو میں نے کیا کیا کہ وہاں سے فجر کی نماز سے پہلے میں نے سہری کر لی تو میرا وہاں سے روزہ سٹارٹ ہو جائے گا جب میں محنہ کے لیے طرف چلوں گا تو میرا وہ روزہ سٹارٹ ہوگا وہ پہلا روزہ ہوگا پھر اس طرح تین دین جو ہم رکھیں گے محنہ کے اندر تین دین روزہ رکھے گا اس کو قربانی نہیں کرنی بہت سمجھا رہی تو سر مڑوا لے گا کیونکہ اس نے کوئی روزہ رکھے ہوئے تین دن تو وہاں سے رکھے مزلفہ سٹارٹ کیا محنہ میں دو دن رہا مزلفہ سٹارٹ تین نہیں رہا وہ تین دن وہاں روزہ پورے کرے گا اور پھر سات روزہ رکھے گا اپنے واپس ملک میں آنکے تو ٹوٹل دس روزہ رکھے گا وہ جو یہ جانتا ہے کہ میں وہاں قربانی مویشی نہیں کر سکوں گا زبا یا میں قربانی نہیں دے سکوں گا یہ اس کے لئے ہیں سمجھ میں آرہی ہے تو وہ سر مڑوا لے گا لیکن قربانی نہیں کرے گا مگر سر مڑوا کے اور پھر وہ چلے جا گیا وہ جا کے احرام اتار کے توافیدہ کر لے گا اور ایک اور کنڈیشن بھی ہے اگر ہمیں یہ معلوم ہیں کہ ہم بیمار ہیں مریض ہے کوئی اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے سر میں کوئی تکلیف ہے اور ہم سر نہیں مڑوا سکتے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے سر میں تکلیف ہے اور ہم سر بیمار ہیں ایک تو یا ہم ایسے بیمار ہیں کہ ہم سر نہیں مڑوا سکتے اب یہ دوسری کنڈیشن ہے قربانی تو کر سکتے ہیں یعنی ہم مویشی تو کر سکتے ہیں لیکن سر نہیں مڑوا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سر میں کوئی پرابلم ہے مطلب کوئی چوٹ ہے کوئی تکلیف ہے سر مڈوا نہیں سکتے آپ اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ مریض ہیں تو پھر آپ تین دن کے روزے رکھیں گے اسی طرح وہی مینہ میں فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ میں وہاں سوال نہیں مڈوا ہوں بیمار ہوں یا میرے سر میں تکلیف ہے تو میں سر نہیں مڈوا ہوں گا تو میں نے وہاں سے روزہ سٹارٹ کرنے میں تین دن کے روزے رکھوں گا میں آپ بات سمجھ رہے ہیں اور اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو صدقہ دے وہ صدقہ جو ہے وہ دس آدمیوں کھانا کھلانا ہے یہ کہاں لکھا ہے سورہ مریضہ کی ایٹی نائن میں لکھا ہوا ہے بانچ میں آپ بھی اب ویسے بتا رہا ہوں تو یا تو تین دن تین دن کے روزے کے نہیں رکھ سکتا وہ وہ کہہ رہا میں تین دن کے روزے بھی رکھ سکتا ہو صدقہ نے دس آدمیوں کھانا کھلائے عصتاً کھانا کھلائے گا جیسے خود کھاتا ہے دال روڑی نہیں کھلائے گا یا عصت YouTube اس کا عصد ہے یا دس لوگوں کو لباس پناے یہ یہ ان لوگوں کے لیے جو سر نہیں منوا سکتے اس لیے نہیں کہ وہ کروانا نہیں چاہ رہے کہ ہمارا دل دماغ میں کھوپڑے میں یہ کہ ہم برے لگیں گے اس لیے نہیں ہے یہ کئی عورتیں سمجھ دیں یہ ہماری بڑا اچھا ہے کہ ہم یہ دس آدمیوں کھانا کے جان چھوٹائیں جی نہیں اگر سر میں تکلیف ہے یعنی سر منوا نہیں سکتے تب کرنا آپ نہیں ہے اور یقین کریں میں اس لیے آپ کو یہاں آگے لیکچے میں تو بتاؤں گا ہر ارکان کرتی ہے عورت ہر ارکان کرتا ہے مرد تو آپ کون ہوتے منہ کرنے والے کے عورت صرف ترشائے سارے کام کرتی ہے عورت مجھے بتائیں آپ کیوں وہ قرآن میں نے کہا باقی چیزیں جو کر رہی ہیں آپ وہ کس بیس پر کر رہی ہیں سارے ارکان میں بتا رہا ہوں سارے ارکان میں جو بڑھتا جاؤں ہوں آپ نہیں کر سکتی ہم نہیں کر رہے توافہ کریں گے صفہ مروہ آپ کریں گے منز آپ جائیں گے مضلف آپ جائیں گے عرفات آپ کو ہیں کنگری آنٹ آپ ہے سارے ارکان کریں گے سر منڈ والے پہ اجازت دے رکھی کہ آپ پھر اسی طرح کیوں قرآن میں تو نہیں لکھا ہے اور پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ یہ حج وہ ہی جائے کرنے کے لیے جو یہ اپنے کو صحیح کرنے جا رہا ہے جو شرک کی معافی نہیں ہے جو شرک سے اپنا آپ کو پاک کرنے جا رہا ہے کہ کسی اور بات کی بات کسی اور شخص کی بات اللہ کی بات کے ساتھ ملا دینا اللہ کا احکام حکم ہے کہ سر منڈوانا ہے تو سر منڈوانا ہے نہیں منڈوا سکتے نہ جائیں یہ ہے نہیں اپنے الہوں کو توڑ سکتے نہ جائیں اور قرآن میں میں لکھا ہوئے دیا اللہ منہ کر رہا ہے میں آپ کو قرآن میں آج لکھا ہوئے دکھا دوں گا کہ آپ نہ جائیں حج پہ